بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں آن لین ڈیجیٹل ڈیوی آفیشل یہ آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو کہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور یہ دیکھئے کہ قانون کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے یہ وفاقی دارالحکومت کا ایک معروف کاروباری مرکز ہے جس کو ہم ایف ٹین مرکز کہتے ہیں یہاں پر جسم فروشی کا جو دندہ ہے وہ سریعام جاری ہے خول عام جو ہے وہ قانون کی دجیاں بخیری جا رہی ہیں اور اب آپ یہ دیکھئے کہ جو متعلقہ پولیس ہے ایف ٹین مرکز میں جو بھی تھانہ آتا ہے اور جو انتظامیاں ہیں اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں حالانکہ وہاں پر یہ گشت کرتے ہیں پھرتے رہتے ہیں پولیس والے لیکن یہ جو لڑکیاں ہیں یہ عورتیں ہیں سریعام فٹپاتوں پر مارکیڑ کے اندر دعوت گناہ دے رہی ہیں سودے بازی ہو رہی ہے معاملہ تیہ کیے جا رہے ہیں اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے بلکہ پولیس اور انتظامیاں نے خموشی اختیار کی رکھی ہے تو یہ تو بہت بڑے پیمانے پر جو نوجوان نسل ہے اس کو یہ بے رہا روی کا شکار کر رہے ہیں اور پھر ان کو جو لوگ ان کے جانسے میں آ جاتے ہیں یہ ایک منظم پورا گروہ ہے جو لوگ ان کے جانسے میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کی ویڈیوز بانتی ہیں اور پھر یہ گروہ جو ہے ان ویڈیوز کو بنا کر بلیک میل کرتا ہے جو بندے ان کے ساتھ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں اور پھر اس ساتھ اس ساتھ یہاں پہ ایک اور جو خوفناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو منشیات فروشی ہے وہ بھی ہو رہی ہے جسم فروشی کے ساتھ ساتھ منشیات فروشی وہ بھی کی جاری اور نوجوانوں کے اس کے اوپر جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے اور یہ نوجوان لڑکیوں پر مشتمل ایک گروہ ہے اور خواتین کو بھی پھنساتا ہے مردوں کو بھی پھنساتا ہے یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں تقریباً کوئی دو ڈائی منٹ کی ویڈیو ہے اس میں یہ کس طرح پھر رہی ہیں اور وہاں پہ سرعام اپنے جسم کا یہ سودا کر رہی ہیں اور کسی قسم کا کوئی خوف جو ہے وہ ان کو نہیں ہے اور اس مکرو دندے میں جو متعلقہ پولیس والے ہیں وہ سیاہ و سفید کے مالک بنے ہوئے ہیں جس کے باعث جو ہے جسم فروشی کا جو دندہ ہے کھولے عام اور دڑلے سے جو ہے وہ جاری ہے اس تمام طرح صورتحال کا نوٹس لیا جانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک صرف میں نے آپ کو ویف ٹین مرکز کی بات کی یہ مثال دی ہے اس کی ویڈیو دکھائی ہے لیکن اسلامباد کے جتنے بھی پوش سیکٹرز ہیں وہاں پہ بھی آپ چلے جائیں رات کے خاص طور پر جو مغرب سے لے کر عشاء یا دس رات دس پج تک کا ٹائم ہوتا ہے جناس سپر مارکیٹ میں دیکھ لیں سپر مارکیٹ میں دیکھ لیں ای سیون میں دیکھ لیں بہت سی جو مارکیٹس ہیں وہاں پہ بھی اس قسم کی خواتین اور جو ہے وہ آپ کو پورے کے پورے گروہ کے گروہ نظر آئیں گے یہاں پہ جو انتظامیاں ہے اور پولیس ہے اس کی ذمہ داری ہے لیکن کہا جاتا ہے جی یہاں پہ تھانے کے تھانے خرید لیے جاتے ہیں اور وہ پھر ان کو بتا بگیدہ دیتے ہیں اس وجہ سے یہ ازادی سے اپنی جو سرگرمیاں ہیں ان سرگرمیوں میں یہ ملوث ہیں تو ابھی یہ جو یہ لازمی طور پر یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے یہ ذمہ داروں تک پہنچی ہوگی لیکن اس کے باوجود وہاں پر یہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے تو اس کا ارباب اختیار کو نوٹس لینا چاہیے آئی جی اسلامباد کو نوٹس لینا چاہیے جو ایس ایس پی ہیں جو ان تھانے کے ایس ایچو ہیں ان سب کو اس کے تدارے کے لیے ایک دمات لازمی طور پر اٹھانے چاہیے اپنا خیار رکھیں بہت شکریہ